یزید کو بڑا نشانہ بنایا جاتا ہے یزید ایسا تھا ایسا تھا فلا تھا فلا تھا محرم کا مہینہ آج شام سے یہ کل سے شروع ہو جائے گا اور کئی دن سے شور پڑھنا شروع ہو گیا ہے بڑا حساس معاملہ ہے یہ کیا جائے وہ کیا جائے جو لوگ صحابہ اکرام کے بارے میں بدزبانی کرتے ہیں ان کے لئے قانون بننا چاہیے کسی کو اس بات کی جرد نہ ہو کسی صحابی کے بارے میں اہلِ بیعت کے کسی فرد کے بارے میں اپنی گفتگو میں اپنی تقریر میں کسی بھی انداز میں پرباک کرے سب سے زیادہ تانہ ہوتا ہے یزید پر یزیدیت نشانے پر ہے اور یزید بیٹا کن کا ہے سیدنا معابیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا معابیہ کو گالی دی جاتی ہے معاذ اللہ یسولم معاذ اللہ یزید اگر اتنا ہی معاذ اللہ برا تھا تو سیدنا معابیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جتنے صحابہ اکرام حیات تھے جتنے صحابہ اکرام ان سب نے بیعت کی اگر یزید برا تھا تو صحابہ نے اس شرابی زانی بدکار کی بیعت کیوں کی آپ کو پتا ہے میزبان رسول جب اللہ کے رسول ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے کون تھا آپ کا میزبان کون تھا ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تاریخ سے آگا رہا کریں واقف رہا کریں ابو ایوب انساری کا جنازہ پڑھانے بارا کون تھا سوچا ہے کبھی پھر سنتنیا کی فتح کے لیے جارہ لشکر ابو ایوب انساری میں زبان رسول کی ساتھ ہیں کہا میں کہیں بھی فوت ہو جاؤں مجھے وہاں لے جا کر فصیل کے نیچے دفن کرنا تاکہ میرا جہادی سفر اکمل ہو جائے فوت ہو گئے وہاں لے جا کر اسی یزید بن محادیہ نے دفن کیا جنازہ پڑھایا صحابہ نے ان کی افتدام میں زبان رسول کا جنازہ پڑھا اور پھر عیسائیوں کے اکمران نے بادشاہ نے کہا اچھا تم تو یہاں اس کو دفن کر کے چلے جاؤں گے تمہارے جانے کے بعد اس میں زبان رسول کی میت لاش کو نکال کر ہم جو اس کا حشر کریں گے دنیا دیکھے گی اس وقت یزید کا پیغان گونجا اور آج تک تاریخ کے عوران میں محفوظ ہے اس نے کہا عیسائیوں کے اکمران سن اگر تمہیں میزبان رسول کی میت کے بارے میں کوئی جسارت کرنے کی کوشش کی تو عرب میں یزید بن محابیہ کسی گرجہ گھر میں کوئی دیا نہیں جلنے دے گا سو چھائے کبھی ان باتوں کو دیکھا ہے کیا صرف جس کی زبان پہ جو آیا سوشل ویڈیا پہ جس نے جو کہہ دیا ٹھیک ہے دشمنانے صحابہ کی شکل میں اللہ کے رسول کے ساتھ مخالفت کرنے والے نجانے کتنا حلیہ بگاڑ دیا گیا ہے جورت ایسی کسی میں آج تو ہمارے وہ تو ڈیڑھ عرب مسلمان ہیں ہمارے رسول کی شان میں گستاتی ہو گئی ہمارا قرآن ٹیشو بیبرمن کے استعمال ہوا جناب دیا گیا یہ ڈیڑھ عرب سے زیادہ مسلمان کچھ نہ کر سکے اور وہ اس وقت جنہوں نے اتنی شاندار تاریخ رقم کی آج وہ نشانے پر ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ایسی قوم بھی شاید کبھی تاریخ نے دیکھی ہو ظالم تُو نے سیدہ شکینا کو ترپایا پھر بھی جنت ملے گی تُو نے علیہ سر کی جان لی تیرے لشکر نے پھر بھی جنت ملی علی اکبر سینہ پھر جنت ملی بہتر لاش مصطفیٰ کے ترپائے پھر جنت ملی نیزے پر حسین کے اور شہدہ کربلا کے سر سفر کر کے گئے پھر بھی جنت ملی تُو نے دمشق دروار میں اپنی چھڑی حسین کے لپوں پر ماری اور کہا میں نے بدر والے لوگوں کا بدلہ لے لیا پھر بھی جنت رہی اور مارکہ کربلا کے بعد جب اہل مدینہ نے یزید کی بیعت توڑ دی کل کتبِ حدیث سیجر اور تاریخ میں درج ہے تو اس نے مدینہ پر حملہ کیا دس ہزار اہلِ مہدنہ شہید کرائے سات سو جلیل القدر صحابی شہید کرائے یزید کے لشکر نے حضرت ابو سعید خدری نابینا ہو گئے تھا ان کی داری پکڑ کے تھپڑ مارے مسجدِ نبوی میں آزان موطل کر دی اکامت موطل کر دی نماز موطل کر دی تین دن مصطفیٰ کے مزار پر آزان نہیں ہوئی مسجدِ نبوی میں آزان نہیں ہوئی اور ہر کتاب میں البدایہ والنہائیہ میں تاریخِ طبری نے تاریخ الخلفاء میں ابنِ اسیر میں تاریخِ خلدون میں تاریخِ زہبی میں ہر صیرت کی اور تاریخ کی کتاب میں درج ہے لشکر بیٹے ہوئے یزید نے کہا میں تم پر مدینہ شہر تین دن کے لیے حلال کرتا ہوں جو چاہو کرنا پھر بھی جنت رہی کون سی جنت ہے تمہاری مزاک ہے اگر تو جنت مصطفیٰ کی ہے اور بانٹنے والے اس کی حسن اور حسین ہیں اور فاطمہ تُززہرہ ہے پھر اس جنت کی بات کرتے ہو جس نے تین دن روزہِ رسول پر خچر باندھے یزید کی فوج نے اونٹ باندھے تین دن حضور کی مسجدِ نبوی میں ازان نہ ہوئی حضرتِ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور کے گھر نہ جا سکے فوجی گھسائے اندر وہ منبر کے نیچے چھپ گئے حضرت سعید بن مسیب تابعی وہ کہتے ہیں خدا کی قسم تین دن تک حضور کی قبرِ انور کے پاس میں چھپا رہا چونکہ ازانے تو ہوتی نہیں تھی نماز بنتی خچر گھوڑے باندھ دیئے تھے تو نماز کے وقت کا مجھے پتا چلتا تھا قبرِ مصطفیٰ سے ازان کی آواز آتی تھا اس نے ادھر مارکہِ کربلا بپا کیا اور تاجدارِ کائنات کو ترپایا ادھر شہرِ مدینہ میں خونِ عام کیا اور حضور کی قبرِ انور اور مسجدِ نبوی کو ویران کیا اور پھر اس کے بعد اس نے رشکر بدلا اور مکہ پر حملہ کیا مکہ پر اور منجنیت کے ذریعے پتھروں سے بارش کی اور خانہ کعبہ کا غلاف اور خانہ کعبہ کی چھٹ اور کعبہ جلا دیا ادھر کعبہ جل رہا تھا ادھر یزید مسلسل اپنے احکام بھیج رہا تھا تو احراقِ کعبہ کے دوران اسے کولنج کا درد ہوا تین دن ترپا اور واصلِ جہنم ہو گیا کعبہ جلانے کے عمل کے دوران مر گیا اس کو تو توبہ بھی نصیب نہیں ہوئی کرتا بھی تو قبول نہ تھی یہ اس کے کارنامے ہیں